کرونا کی چوتھی لہر کا خطرہ عید پر جنوبی پنجاب سمیت سووے بھر کے تفریح مقامات بند رہیں گے بڑے پارک اور تفریح مقامات کے راستوں پر پولیس تائینات ہوگی تمام اسسٹنٹ کمیشنرزی ڈیوٹی پر موجود ہوں گے غریبوں کی حد تلفیقہ ذمہ دار کاؤن شہر اولیہ کے سرکاری اصفتالوں سے کروڑوں کی عدویات چوری سستی عدویات کی مہنگے دام اوپن مارکیٹ میں فروخت عدویات کے لیبلز تبدیل کرنے والا گروپ پر حکاب جیپی کمیشنر ملتان اور میکمہ سہت کا گرینڈ آپریشن ملتان غوثیہ کالونی میں گھر سے تین کروڑ مالیت کی سرکاری عدویات برامت مردزی ملزم فرار دو افراد گئے افتاد ملتان مید رقیاتی ادارے کو سولر ٹکنالوجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ ملتان میں چینی دس روپے فی کلو مہنگی قیمت ایک سو پانچ روپے فی کلو ہو گئی ہول سیل ڈیلرز نے چینی کی قیمت مزید بڑھانے کا اندیشہ ظاہر کر دیا شہری مہنگائی کے خلاف پھر پڑی ملتان کے یوٹیلٹی سٹورز پر سستی اشیاں کی فراہمی مزاق بن گئی چینی اور کھیکی قلت بدستور بڑکرار چینی خریدنے کے لیے دو سو سے پانچ سو کے دیگر سامان کی خریداری لازمیں قرار آرڈی کے لازمیں عوام بے ہاں چینیوں کی نم بھی خطاری لگئی بریٹش کاؤنسل میمبرز کا شہباز شریف دیسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال ملتان کا دورہ ایم ایس ڈاکٹر راو عمجہ سمید ایگر عملے نے اس اقبال کیا مکلی وارڈز کا معاینہ بریٹش کاؤنسل میمبرز کی مختلف شعبوں میں تعاون کی یقین لہانی ویمنج یونیورسٹی ملتان کا طالبات کو خود مختار بنانے کے بارے میں احسن اقدام طالبات کو منازمت اور کاروبار کے مواقع دینے کے لیے کوشہ نجی تنظیم کے تعاون سے جدید آئی ٹی سینٹر بنانے کا فیصلہ طالبات کو کاروبار کی تربیت دی جائے گی ملتان کے ساتھ ایلیمنٹری سکولز کو ہائی سکول بنا دیا گیا گورنمنٹ گرلز فاروق پورا گورنمنٹ گرلز انڈسٹریل سٹیٹ چاہ عمردین والا سکول گورنمنٹ گرلز شنگی نمبر چھے اور گورنمنٹ گرلز سکول قیوم نواز کا درجہ افریٹ کر دیا گیا بنولا اور کپاس پر آئید سیلز ٹیکس مسترد ملتان انڈسٹریل بورڈ کے نائب صدر میاں راشد اقبال کا کہنا ہے کہ کپاس پر بھاری سیلز ٹیکس ناقابلے قبول ہے حکومت سے فوری ٹیکسیز واپیس لینے کا مطالبہ ایلہ رسحہ پر سفائی کی ہوں گے مثال انتظامات ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سٹاف کی چھٹیاں منسوخ ویسٹ کنٹینرز کی مرمت کا کام بھی مکمل آپریشنل سٹاف مارا گھنٹے ڈیوٹی پر موسود رہے گا ایدل ازہا اور محرم الحرام میں ہوں گے برپور انتظامات ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیو خانوال کی علماء کرام سے ملاقات ظلہ میں امن و آمان کی سکتحال پر تبادلہ خیال اجلاس میں ملکی ترقی اور سلامتی کے لیے دعا کی گئی ادھر ڈی پیو خانوال نے دفتر کی تزین و آرائش کا کام مکمل ہونے پر اختتا کیا ملتان میں منڈیوں سے شہری علاقوں تک چیفک روانے کے لیے وارڈنز کی خصوصی ڈیوٹیاں ڈی ایس پیز ہویشی منڈیوں کے راستوں پر تاجنات وارڈنز کی رہنمائی اور نگرانی کریں گے عدالتی حکم کے باوجود میڈیکل سیٹیکیٹ کیوں نہیں دیا ایم ایس ڈی ایچ کیو اسطال وحاری توہین عدالت کا مرتقب قرار عدالت کا ایم ایس ڈاکٹر فازل کی گرفتاری کا حکم پولیس تھانہ دانے وال کی گرفتار کرنے کے لیے اسطال آمد، ڈاکٹرز، نرسیز اور کارا میڈیکل سٹاپ کی جی ایچ کی اسطال بند کرنے کی دھمکی ایم ایس نے کہا کہ میڈیکل بورٹ چار ہفتوں میں ریپورٹ دینے کا پابند ہے ایریشنل دیسٹریکٹ انسیشن جج میاوالی محمد عمر کا تبادلہ محمد عمر ایڈیشنل ریجسٹرار مونیٹرنگ ڈیریکٹر ایٹ اور افرسٹریک جوڈیسٹری ہائی کورٹ تائنات کر دیا گیا ایریشنل دیسٹریکٹ انسیشن جج میاوالی لگاتی اگیا نوریفیکیشن جاری ایریشنل آئی جی ساؤت پنجاب زفر اقبال آوان کا دھانا سیدی شجاہباد کا دارہ مختلف حصوں کا معاینہ کیا اور ہدایہ چاری کی ارپیو ملتان سید خورم علی کا مختلف تھانوں کا دورہ پولیس ٹیشنز میں ریکارڈ، فرنٹ ڈیسٹ سمیت، لیگر امور کا جائزہ لیا صفائی کا خیال اکھنے اور ضروری مرمت کے حکمات دی دیتی کمیشنر مزفرگرد امجد شویب کرین کا دہی ملکز مال رنگپور کا دورہ شہریوں کو دی جانے والی سہولی آف کا جائزہ لیا ملتان میں شجرکاری مہم جاری نوڈرن بائی پاس 9.5 کلومیٹر میڈین کی سجاوٹ کا آغاز چیئرمن پی ایچے ایجاز جنجوہ نے کمیشنر ملتان کیا اور پودا لگایا کمیشنر جعوید اکتر محمود اور آرپیو سید خورم علی نے پولیس لائن میں پیپل کے پچاس تیار درخت لگائے رحیم بیار خان کو سر سبز و شادہ بنانے کے لیے ذل انتظام یا متحرد تپری کمیشنر خورم شہزاد کا خاشرہ فرید کالج کا دورہ اربین فارس ٹیکنالوجی پلوٹ کا معاینہ کیا پودا لگترخت کی لمبی عمر کے لیے دعا کی موسیقی